لڑکیوں کے اندر نشا کی لانت بڑھتی جا رہی ہے یاد رکھیں نئی نسل کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد آنے والے نسل یہ ہماری ذمہ داری ہے ہوشمن نسل ہوگی وہ اپنے اور اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچے گی آپ کی مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں اسلامی شریعت کی نظر میں شراب حرام ہیں اور صرف شراب ہی حرام نہیں ہے شراب کے طرح ہر وہ چیز جو آدمی کے اندر نشا لائے اس کے اولا اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن طبعهم بإحسان إلى يوم دین یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَالَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَقِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَأُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَاجْتَرِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِقُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَرُونَ موزز زُولَمَاءِ اِكْرَامِ بُزَرْبُونَ وَرْجَوَانِ بھائِو اور پردانشین خواتین اسلام اللہ رب دلجلال ہم سب کے تنہا خالق تنہا مالی ہم سبھی کا معبود برخب اور اکیلا معبود برخب ہر قسم کی حمد و سنہ کا مستحید ہے وہی اس کا لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے ہیں شریعتِ متحرہ کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سے ہم اور آپ کو نواز ہے جو تعلیمات ہم اور آپ کو اس دنیا میں جینے کا ایک بہترین طریقہ سکھلاتی ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونے جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے کا اکیلا جو راستہ ہے اس راستے سے ہم اور آپ کو جھوٹی ہے حاضرین کرامی آج کس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے نشے کی لانت یعنی یہ جو نشہ خوری ہے نشہ کرنے کی جو عادت ہے اس حوالے سے کتاب اور سنت اور سماج اور معاشرے میں اس کے اثرات ان دوروں سے متعلق جو باتیں ہم اور آپ کو ملتی ہیں ان میں سے کچھ اہم اور بنیادی باتوں کو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہی دیکھ لیں کہ نشہ آدمی پرانے زمانے میں بھی کرتا تھا ہر دور میں نشے کا معروض رہا پرانے زمانے میں نشے کا سب سے بڑا ذریعہ شراب موشی تھی لوگ شراب پیا کرتے تھے اور ذرا زمانہ اور ترقی ہوا تو حشیش مختلف قسم کی لوگ استعمال کیا کرتے تھے ہمارا اور آپ کا جو دور ہے اس دور میں نشہ اور نشے کی شکلیں اور نشہ کرنے کے طریقے بہت زیادہ بڑھ گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے جتنے دور ہوتے تھے پچھلے زمانے میں یا تو لوگ شریعت کے ماتحد جیتے تھے جس شریعت کے بھی نام لے وہوں اسلام کے دور سے پہلے عیسائیت کا دور اس سے پہلے یہودیت کا دور اس سے پہلے انبیاء دیگر اور ان کی شریعتیں آدمی یا تو شریعت کے زیر سایہ اس کے دباؤ میں رہتا تھا یا پھر آدمی سماج کے دباؤ میں رہتا تھا سرپرستوں بڑوں اور بزرگوں کے دباؤ میں رہتا تھا یا پھر یہ کہ آدمی کم از کم اخلاق اور شرافت کے نام پر خود اپنے اخلاقی اقدار کا لحاظ کیا کرتا تھا ہم جس دور میں آئے ہیں یہ دور آزادی کا دور ہے انسان کی آزادی اور شخصی آزادی آج کے دور میں سب سے بڑی چیز اور اس آزادی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی صرف ایک حصول پر زندگی گزارے کہ میری ذات میری شخصیت سے کتی کا نقصان نہ ہو لے پا یعنی میری اپنی حرکات و سکنات میری گفتگو میری شخصیت سے کسی اور کا نقصان نہ ہو تو پھر میں اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہوں میرے لیے کوئی چیز ناجائز نہیں کوئی چیز میرے لیے حلال نہیں کوئی چیز میرے لیے ممنوع نہیں کوئی چیز میرے لیے غلط نہیں جب تک میری طرف سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا نیا زمانہ اسی آزادی کا پجاری ہے نیا زمانے میں جمہوریت ہو کہ جمہوری اقدار سے ہٹ کر انفرادی زندگی میں ہو اصول زندگی جینے کا یہی ہے کہ آدمی آزاد ہے خود مفتار ہے وہ کسی کا پابند نہیں وہ مذہب کی پابندی سے بھی آزاد ہے وہ سماج کی پابندیوں سے بھی آزاد ہے اور حد تو یہ ہے کہ انسانی اقدار انسانی جو ویلیوز جسے کہتے ہیں سوشل ویلیوز ان سب سے آزاد ہیں آدمی کی آزادی ہی سب کچھ ہیں اور جب آدمی آزادی کی بات کرتا ہے تو اصل میں سب سے پہلے غلامی وہی سے شروع ہوتی ایک اللہ تعالی کی غلامی سے آزاد جب ہوتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوتا کئی چیزوں کا غلام بن جاتا ہے وہ جو بات کہی نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ تبارک و تعالی کی بندگی انسان کو سب کی بندگی سے نکال لاتی ہے لیکن یہ بندہ جب اللہ کی بندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ کئی چیزوں کا غلام ہوتا ہے اور ان غلامیوں میں سے ایک غلامی انسان کے نفس کی غلامی ہے خواہشات کی غلامی ہے اور اس کی ایک شکل یہ نشہ خوری بھی ہے نشہ خوری کیا ہے یہ شوق کی تکمیل ہے نشہ خوری کیا ہے یہ خواہشات کی غلامی ہے نشہ خوری کیا ہے یہ آدمی کا خود اپنے آپ کے دیں یہ اصول ہے کہ میں زندگی میں ایسی چیز اپنا ہوں گا جس چیز سے مجھے زندگی کے مسائل سے فرار حاصل کرنا آسان ہو جائے حاضینِ گرامی اسی لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں نشے کے راستے بڑھ گئے نشے کو گرا سمجھنے کا ماحول گھٹ گیا ہے نشے کرنے والوں کے لیے بہت سارے امکانات بڑھا دیئے گئے بلکہ آج تو نشہ خوری کے جتنے ذرائع ہیں انافیشیلی افیشیلی گورمنٹ کی نگرانی میں شراب کے باقعدہ ٹھیکے چلتے ہیں اور گورمنٹ کی نگرانی سے باہر باقعدہ مافیا ہے جو نشے کی مختلف فیٹوں کو رواج دیتا ہے آپ کو معلوم ہے حکومتیں جب بنتی ہیں تو جن قلمدانوں کے لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں یہ مزارہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا قلمدان مانا جاتا ہے محکمہ آبکاری یہ آبکاری کیا ہے یہ شراب نوشی کا مقاقہ یہ جس کے لائسنس دینے ہوتے ہیں لائسنس میں کمیشن لیے جاتے ہیں آپ یقین کیجئے حکومت کی سرپرستی میں بھی شراب کے رواج کو عام دینے کا پورا سسٹم ہے اور دوسری طرف باقعدہ مافیا ہے باقعدہ تجارت ہے وہ جو اندھیروں میں چلتی ہے وہ جو غریب بستیوں کے اندر چلتی ہے وہ جو مجبور قسم کے نوجوان بے روزگار قسم کے نظر آتے ہیں وہ ایسے نوجوانوں کے ذریعے چلتی ہے یہ پورا مافیا ہے جو نشے کو سماج کے اندر رواج دینا چاہتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شراب کیا ہی نہیں آج نشے کی اتنی صورتیں رہ گئیں کہ شراب آج پیچھے رہ گئیں شراب سے زیادہ تیز نشا لانے والی اور شراب سے زیادہ طاقتور نشا نہ لے والی دسیوں صورتیں آج ہمارے سماج میں اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا آج آپ میری پوری تقریر سے کوئی اور بات نہ لے جائیں صرف یہی ایک بنیادی بات جانکاری کے طور پر لے جائے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ عادت بچوں میں نہیں آتی یہ بڑوں میں آ رہی ہے نہیں نئے سماج کا یہ فیشن ہے کہ یہ جو بچے ابھی لڑکپن کے عمر میں داخل ہوتے لڑکپن کی عمر ہی سے بچوں کا ذہنی رجحان نشے کی طرف بنتا جا رہا ہے آپ نے پتا نہیں ہے اخبارات میں کبھی یہ خبریں پڑی ہیں کہ نہیں پڑی ہیں کئی ایسے مقامات پر باقاعدہ ایسی ٹیموں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اسکولوں کے باہر چاکلٹ کی شکل میں ٹوفیوں کی شکل میں ہلکے قسم کے نشے کے ساتھ بنی ہوئی چاکلٹ فروغ کرتے ہیں وہ جو بچے اپنے گھر سے پاکٹ منی لے کے نکلتے ہیں اپنا جیب خرچ لے کے نکلتے ہیں وہ بچے اسکول کے اندر جاتے ہوئے یا اسکول کے درمیان انٹرول کے دوران یا پھر اسکول سے گھر آنے سے پہلے وہ چاکلٹ خریدتے ہیں وہ جو ٹھیلہ لے کے آتا ہے وہ جو سائیکل لے کے آتا ہے ان کے پاس سے جو چاکلٹ خریدے جاتے ہیں بعض اوقات انہی چاکلٹوں میں بچوں کو ہلکے ہلکے قسم کے نشا دیا جاتا ہے اس حد تک کہ بچوں کو لط لگ جاتی اب کچھ بھی ہو جائے وہ ماں باپ سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پیسہ لے کر اسکول جاتے ہیں ماں باپ اگر نہیں دیتے ہیں گھر میں پیسہ چوری کرتے ہیں لیکن لے کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد روزانہ پابندی سے اس چاکلٹ کے یا اس مٹھائی کے یا کسی بھی چیز کی جس کے لطن کو لگتی ہے عادی ہوتے جاتے ہیں اور یہی بچے جب کالج کے مرحلے میں آتے ہیں تو کالج میں پھر خفیہ طور پر وہ پارٹیاں جو پارٹیاں سماج میں ہوتی ہیں شام کے اوقات میں شام کے اوقات میں جو ہمارے اور آپ کے سماج کی جو بچیاں اپنے دوست کے ساتھ ٹیوشن گیتے ہیں اپنے دوست کے پاس ہومورگ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے سماج کی بچیاں جو اپنی تحیلیوں کے ساتھ ہومورگ کرنے جاتی ہیں ان میں کی بعض ایسی بھی ہیں گھر سے نکلتی تو ہومورگ کے لیے ٹیوشن کے لیے لیکن جاتی ایسی خفیہ مجلسوں میں جا گھنٹے دو گھنٹے کے لیے میوسک ہوتا ہے ڈانس ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے یہ ہلکے ہلکے قسم کے نشے ہوتی ہیں یہ نشے کی لط ایسی ہوتی ہے کہ دکھائی نہیں دیتی ماں باپ کو پتا نہیں چلتا وہ نشے میں دھوٹ ہو کر آئے ایسا پہلے دن نہیں ہوتا یہ ہلکے ہلکے لگنے والی لط ہے اور لط لط وہ مقام آتا ہے کہ پھر ان میں سے کم سے کم بعض بچے تو ایسے ہو جاتے ہیں وہ نشے کی لعنت کی زد پہ آکے اس کے ہتے چڑھ کے برباد ہو جاتی ہیں کالجوں کا کبھی آپ جائزہ دیجئے کبھی آپ کے ہمارے بچے ہمارے اور آپ کے یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر صحیح صورتحال ہم کو بتا سکے نا ایسے بچے میں صاف لفظوں میں کہوں گا یہ جو بیڑی سگرٹ کی عادت ہے نا یہ بیڑی سگرٹ کی عادت جاتے جاتے کئی بار نشے تک لے جاتی ہیں انہی سگرٹوں کے ذریعے نشہ خوری تک بچے جاتے ہیں یہ جو گھٹکا پان مسالہ وغیرہ یہ جو سپاری کھانے کی عادتیں ہیں ان میں سے خود بعض نشے میں داخل ہیں اور بعض نشے میں نہ بھی ہوں تو نشے تک لے جانے کا ذریعہ ہے ہمارے سماج کے بچے جو اسکولوں کو جاتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے بیڑی سگرٹ کے راستے سے نہ جائیں میں نے جو راستہ بتایا لیکن یہ جو گلی محلے کے ہمارے اور آپ کے نوجوان ہیں یہ نوجوان اسی بیڑی سگرٹ اسی پان گھٹکا مسالے کے راستے یہ نشے کے لط کی درف جاتے ہیں اور یہ لط لگ جاتی ہے نہ تو پھر آج شراب پینے والے ہو سکتا ہے کم ہوگے لیکن شراب سے ہٹ کر نشہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں ترہ ترہ کا نشہ ترہ ترہ کا نشہ میں آپ کو بتاؤں گا تو تاجب ہوگا بساوقات میں اس موضوع پہ گفت ہوگو کرتا ہوں تو کہتا ہوں ڈر لگتا ہے کہیں ہم صورتیں بتاتے بتاتے کہیں نئے راستے سکھانے والے نہ بچ ایسی ایسی صورت نشہ خوری کی لوگوں نے اپنا کے رکھی ہے تاجب ہوتا ہے کہ نشے کی لط نے لوگوں کو کتنا چالاگ بنا دی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا راستے نکالتے ہیں آپ جانتے شراب سب سے وہاں سے نشہ شراب سے حق کر وہ جو ہشیش کہا کرتے تھے وہ نشہ ڈرگز ہیں مختلف قسم کے ہیں ہیروین ہے برون شگر ہے فلاں ہیں مختلف قسم کے نشے یہ تو ہیں ہی لیکن آج آپ کو میں بتاؤں ایسا بھی ہے میڈیکل پہ ملنے والی مختلف دواوں کے ذریعے لوگ نشہ کرتے ہیں خاصی کی دوا ہے خاصی کی دوا کوئی بھی کیوں نہ ہو اس میں آدمی کے آساب کو سکون پہنچانے کے لئے نیند لانے کے والی ایک مقدار رکھی جاتی اسی لئے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر دوائیں نہیں دی جاتی اور دی بھی جاتی ہے تو مناسب مقدار بتائی جاتی اس سے زیادہ نہ پیا جائے جن گلت لگ جاتی ہے انسانوں میں کے شیطانوں نے بھی جنوں میں کے شیطان نے بھی انہیں بتایا ہوا ہے کہ اس سے بھی نشہ ہوتا ہے میڈیکل سٹور چلانے والے بہت سارے بھائی جانتے ہوگے اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ خریدنے کے لئے آنے والوں پہ نظر رکھو ذرا بھی شباہ ہو کہ یہ آدمی میں بچہ یہ لڑکا یہ عورت یہ لڑکی نشہ خوری کے لئے اس کا استعمال کر سکتے آپ کے لئے حرام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دوائی بیشیں شراب کے لئے پجائے یہ نیند گلانے والی وہ جو دوائے جو خانسی کی دوائیں وہ خانسی کی دوائیں اتنی زیادہ پی لیتے ہیں کہ نشے کی قیفیت ان پر نس نس میں مستی اچھا جائے یہ ان کی اپنی ہوتی کئی دوائیں ایسی ہیں ٹیبلٹ ہیں جن کو کھاتے ہیں بہت سارے انجیکشنز ہیں انجیکشنز کے ذریعے ڈرگز لیتے ہیں اور حد تو یہ ہے ہماری اپنی بستی کے ایک علاقے کے بارے میں مجھے پتا چلا صورتحال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے نشے کی لت لگتی ہے تو لت کو پورا کرنے کے لئے پیسہ چاہیے اور جب پیسہ نہیں ملتا تو آدمی چوری بھی کرتا ہے ڈھاکا بھی ڈالتا ہے زور زبردستی بہت کچھ کرتا ہے لیکن اسے اٹھ کر وہ بھی راستہ نہیں نکلتا آپ کو بولوں گا تو شاید آپ تاجب کریں ہمارے علاقے میں کچھ میکانک کا علاقہ میکانک بہت ہوتے ہیں اس علاقے میں ایک کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں ویسٹ ہوتا ہے یعنی جس سے آئیل گریس وغیرہ پوچھا جاتا ہے مشینوں کی صفائی ہوتے ہیں انجن کے صفائی ہوتی ہے وہ جو آئیل گریس وغیرہ میں ڈوبا ہوا ویسٹ کپڑا ہوتا ہے وہ استعمال کے بعد گندہ ہوتا ہے پھیک دیا جاتا ہے وہ لاتے ہیں اس میں آگ لگاتے ہیں تھوڑا سا چلنے کے بعد بچھا دیتے ہیں اس سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ دھواں لے کر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں لد ایسی لگی ہے دنیا کو کہ چاہے کہیں سے ہو لیکن اپنے آپ کو نشے میں ڈوبوئیں گے اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو نشے کی کتنی لت ہے لاغ ڈاؤن لگا اور لاغ ڈاؤن جب وقتی طور پر کھلا تو شراب کی دکانوں کے سامنے جو لائن لگی اس کو دیکھ کے ہم خود حیران لہ گئے کسی کہکرانے کی دکان کے سامنے ایسی لنبی لائن نہیں کسی زندگی ضروریات زندگی کے کسی دکان پر ایسی لنبی لائنیں نہیں لگی جیسی لائنیں شراب کی دکانوں کے سامنے ہم نے لگتی ہوئی دیکھی یہ صرف شراب کا نشا کرنے والے لوگ ہیں دوسرے قسم کا نشا کرنے والوں کو بھی ملا لیں پتہ چلتا ہے کہ نشے میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے ڈوبتی جا رہی ہے آپ یقین کرو اللہ کے بندوں مسلمان تو مسلمان غیر مسلم اس میں زیادہ ڈوبے ہوئے تھے آج افسوس اس کا ہے کہ اس موضوع پہ زیادہ باچ نہیں ہوتی یا ہمارے سماج میں والدین سرپرس حضران بچوں کے گرفت نہیں کرتے نظر نہیں رکھتے اس کے نتیجے میں مسلم محلوں کے اندر نشا خوری کی لانت بڑھتی جا رہی ہے یہ آج آپ کی بستی کا صرف معاملہ نہیں بھیونڈی کا صرف مسئلہ نہیں کہ یہاں نشا خوری کی لانت دو جوانوں میں حتیٰ کے عورتوں میں بڑھ رہی ہے نہیں یہ آپ کو میں بتاؤ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے ہیں یہ خبریں اپکانوں میں آ رہی ہیں نوجوانوں کے اندر خاص طور پر اسکولوں کے اندر کالیجس کے اندر جانے والے لڑکے اور لڑکیوں کے اندر نشا کی لانت بڑھتی جا رہی ہے حاضینِ گرامی آج آپ کے سامنے اس لانت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور یاد رکھیں نئی نسل کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد آنے والے نسل یہ ہماری ذمہ داری ہے ہوشمن نسل ہوگی وہ اپنے اور اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچے گی نشے کی ماری اس لانت کی ماری نشے میں دھت مست بیگانہ قسم کی اگر نسل ہوگی وہ پر آئے تو کیا اپنی بھی مستقبل کی سلسلے میں کوئی مصبت کام کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گی نشے کی لانت آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتی نشے کی لانت آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتی ہے اسی لئے اللہ کی بندو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس نشے کے حوالے سے اسلامی شریعت کی تعلیمات کو جان کر ان کو اپنے سماج میں نافذ کرنے سے متعلق اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں بھائیوں دیکھیں میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں شراب حرام ہے اور صرف شراب ہی حرام نہیں ہے شراب کے طرح ہر وہ چیز اندر نشہ لائے اس کی اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے چاہے وہ کھائی جاتی ہو پی جاتی ہو سونگی جاتی ہو جسم پہ لگائی جاتی ہو انجیکٹ کی جاتی ہو ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو جو چیز نشہ لانے والی ہے وہ اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اس کا استعمال حرام اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا استعمال کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے اور دوسرا ثابتہ اسلامی شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہا مَا أَسْكَرَ كَذِبُهُ اسلامی شریعت نے نشے کو حرام قرار دیا اس کی کئی وجوہات ہیں کئی اسباب ہیں میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے کچھ اسباب گناتا ہوں اور کچھ اسباب گنا کر بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہے یا اگر فائدہ بھی کہیں نظر آئے تو نقصان زیادہ ہے تب ہی اللہ نے اسے حرام قرار دیا ایسا ہے ہی نہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی چیز مفید ہو اور اللہ نے اسے حرام کر دیا حلعن نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا وہ یا تو خالص نقصان دے چیز ہے اس میں انسانوں کا نقصان ہی نقصان ہے یا پھر اس کے اندر فائدہ ہے لیکن فائدہ کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے تب ہی سلام نے اسے حرام قرار دیا اور شراب کا مسئلہ کیا ہے علعن نے لکھا کہ انسان کی پانچ بنیادی چیزیں جن کی سلامتی اور درستگی پر انسانی زندگی کی درستگی کا دار و مدار ہے اور اس لیے اسلامی شریعت نے ان چیزوں کو حرام اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز انسانی عقل ہے انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی اسی عقل کی وجہ سے وہ بقیہ جانوروں یا جانداروں کے مقابلے میں ممتاز ہوتا ہے جانوروں یا جانداروں کے مقابلے میں اور الگ ہوتا ہے جدا ہوتا ہے اسی عقل کے ذریعے بھلے اور برے کی تمیز کرتا ہے اسی عقل کے ذریعے نفع و نقصان کے درمیان تمیز کرتا ہے اسی عقل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے کنٹرول کرتا ہے اسی نفس کے ذریعے اسی عقل کے ذریعے اپنے اندر کے حیوان کو حیوان بننے نہیں دیتا انسان کے اندر کے جانور کو انسانیت کے دائرے میں قید انسان اپنی عقل کی وجہ سے رکھتا ہے اور اسی عقل کی بنیاد پر ایک بندہ شریعت متحرہ کا مکلف ہوتا ہے یعنی شریعت کا حکم لاغو ہی اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عقل والا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث تین قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے مکلف ہی نہیں ہوتے وہ کور ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس لیے کہ ابھی اس کی عقل کچھی ہے دوسرے نمبر پر فرمایا سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے اس لیے کہ سویا ہوا آدمی اپنے عقل و ہوشت و گواں دیتا ہے اور تیسے نمبر پر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاگل ہے دیوانہ عقل ہے ہی نہیں اس آدمی کے پاس ان تین قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی یہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے مکلف ہونے کے لیے عقل کا اپنی جگہ ٹہرا رہنا ضروری اسلامی شریعت کی نظر میں انسان اسی عقل کی بنیاد پر مکلف ہوتا ہے اور انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنی اس عقل کے سہارے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی بندگی والی زندگی گزارے وہ کچھ کرتا ہے تو اسے پتا ہے میں کچھ کر رہاں اگر اسے پتا ہے کسی کام کو چھوڑ رہا ہے رک رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے میں کسی چیز کو چھوڑ رہا ہوں زندگی ہوش میں ہونی چاہیے ہوش مندوں والی زندگی ہونی چاہیے یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی ہے شراب کا یا نشے کا نقصان یہ ہے کہ یہ نشہ آدمی کے عقل کو مار دیتا ہے یہ نشہ آدمی سے اس کی عقل کو چھین لیتا ہے یہ نشہ آدمی سے اس کے ہوش و حواس کو گم کر دیتا ہے یہ نشہ آدمی کو مدہوش کر دیتا ہے بے ہوش کر دیتا ہے آدمی کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ اس قدر زیادہ بڑا ہے اس قدر زیادہ برا ہے کہ ایک آدمی سے اس کی عقل چھین لینا اس آدمی کے قتل کے برابر ہے اگر آپ کے ساس کے مسائل پڑیں گے اگر آپ کسی آدمی سے جو بدلہ لیا جات کسی نے کسی پر زیادت ہی کر دی سر پھوڑ دیا ہاتھ توڑ دیا دان توڑ دیئے کچھ نقصان پہنچا دیا تو جو قصاص کے آداب ہیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کسی آدمی کے عقل ضائع کر دے تو قتل کے برابر اسے جرمانہ دی یا دینا پڑتا ہے اتنا بڑا جرم ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک بدل تو زمانہ جاہلیت میں شراب تو عام تھا آپ نے سنا ہوگا نا شراب تو ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی صبح شام شراب کے نشے میں ڈوبے رہنے والے ایک بدل تو ایسا تھا اس زمانے میں بھی شراب ہو نہیں پیتا تھا اس نے کہا میں وہ چیز پی ہی نہیں سکتا جو چیز میری عقل کو پی جائے جو چیز میری عقل کو پی جائے میں وہ ایسی چیز پی نہیں سکتا نشہ آدمی کی عقل چھین لیتا ہے اور آدمی سے اس کی عقل چھین لینا یوں سندھی ہے اس سے اس کی بندگی کے مسئلے کو چھین لینا ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے اسی لئے آپ دیکھئے اسلامی شریعت نے گناہ بہت سارے بتا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ لیکن منتخب چند گناہوں پہ اللہ تعالی نے حد جاری کرنے کا حکم دیا سزائیں جو اسلام میں مقرر کی گئی کچھ منتخب گناہوں پر ہی دنیا میں سزا دینے کا حکم دیا اور ان منتخب گناہوں میں شراب نوشیدی ہے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو چاریس کوڑے لگوا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضا اللہ کی نبی کے زمانے میں بغیر گنے ہوئے کوڑے لگائے گے عبو بکر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں چالیس کوڑے لگے جب حضرت عمر کا زمانہ آیا کس لوگوں کے اندر شراب نوشی کر وہ جہان بڑھ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو بڑھا کر اسی کوڑے کر دی آدمی اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا اس پر اسی کوڑوں کی سزا دی جاتی اور یہ اسی کوڑے کتنے پتا ہے آپ کو غیر شادی شدہ زنا کرنے والا آدمی اگر پکڑا جاتا ہے تو پھر اسے سو کوڑے مارے جاتے ہیں غیر شادی شدہ شراب نوشی کی سزا حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اسی کوڑوں تک پہنچا دی اس لیے کہ آدمی اگر شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے آدمی اپنی عقل اپنا ہوش گواں بیٹھتا ہے یوں سمجھئے کہ وہ آدمی بندگی سے نکل جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بندگی سے آگے نکل کر انسانیت کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے قرآن سنت اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں سب سے پہلی بنیاد یہ ملتی ہے کہ شراب کوئی اس لیے حرام کیا گیا کہ یہ انسانی عقل کو مات دیتی ہے انسان سے اس کی عقل چھیل لیتی ہے اور جس کی عقل جاتی ہے وہ اللہ کی بندگی سے بھی جاتا ہے وہ اپنی انسانیت سے بھی جاتا ہے دوسری وجہ اگر ہم اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے شراب کے بارے میں کئی باتیں بیان فرمائی ایک بات اللہ نے فرمائی ریج السن کہتے ہیں گندگی کو وہ جس کو دیکھ کر طبیعت گھن محسوس کرے کہا شراب گندگی ہے جس کو دیکھ کر طبیعت میں گھن محسوس ہونی چاہیے اور آپ کو میں بتاؤں شرابی کا معاملہ بڑا عجیب ہے جب پیتا ہے شراب کی کڑواہٹ سے اس کا مو بھی گڑ جاتا ہے جب پیتا ہے شراب کی کڑواہٹ سے اس کا مو بھی گڑ جاتا ہے اور جب نشے سے باہر نکلتا ہے اس دبوں میں سردرد سے اس کا سر پھٹا جاتا ہے یہ ریج السہ ہے گندگی ہے جب پیتا ہے تب بھی تکلیف ہے مو بناتا ہے کڑواہٹ ہے اسے جھیلتا ہے اور جب پینے کے بعد جب آدمی دوبارہ ہوش میں آتا ہے سردرد سے پریشان رہتا ہے لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ پینے کے بعد جو نشا آتا ہے وہ جو مستی چھاتی ہے وہ جو قیف و سرور کی قیفی آتے اس کے لالش میں آدمی یہ دونوں گندگیوں کو برداشت کرتا ہے کتنے شرابی ہیں رات میں شراب پی صبح میں جہاں اٹھا وہاں گندگی قیع کیا گندگی ری جو سن یہ گندگی ہے اللہ کے بندوں ری جو سن یہ گندگی ہے اسے شریف طبیعتیں کبھی پسند نہیں کر سکتی شریف طبیعتیں کبھی اسے پسند نہیں کرتی اور اگر آپ اس کے گندے ہونے کو سمجھ سکیں تو دیکھیں شراب بننے کا پروسس کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے اکثر ہو بیشتا ہے اب زمانہ ترقی کر گیا بہت طریقوں سے شراب بنتی ہے لیکن شراب بننے کا جو پرانے زمانے سے طریقہ آیا ہے وہ کیا تھا پتائیں آپ کو پھل فرود جو بھی ہوتے ان کو سڑایا جاتا ہے گلایا جاتا ہے سڑنے گلنے کے بعد پھر اس میں سے شراب بنتی ری جو سن گندگی ہے سڑا ہوا پھل نہیں کھاتے لیکن سڑے ہوئے پھل سے بڑی ہوئی شراب پی کرو ری جو سن گندگی ہے اللہ کے بندو دوسری بات پران کی اسی آیت میں اللہ نے فرمائی من عمل الشیطان یہ چار کام ہیں یہ چاروں کے چاروں شیطانی کام یہ چاروں کے چاروں شیطانی کام ہیں گویا شراب نوشی بھی اصل میں شیطانی کام ہیں یہ شیطانی کام ہے کہ آدمی شراب نوشی کرے یا یہ شیطانی کام ہے کہ آدمی نشا کرے بات میں شراب کے حوالے سے کر رہا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ نصوص میں شراب کے بارے میں زیادہ باتیں آئیں لیکن آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی حدیث کل مسکر ان خمر ہر نشا لانے والی چیز نشا آور چیز وہ شراب ہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا شراب کی جو قباہتیں بیان کی گئیں وہ نشا آور چیزوں کی قباہتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل الشیطان من عمل الشیطان یہ شیطان کا کام مومن تو دون کی بات ہے کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا مومن تو مومن ہے ایک اچھا انسان شراب نہیں پیسکتا مومن تو مومن ایمان والا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے لیکن ایک اچھا اور شریف انسان شراب نہیں پیسکتا اسلامی شریعت ہم یہ بتاتی ہے اور جو آدمی شراب نوشی کرتا ہے وہ شیطانی کام کرتا ہے اور آپ دیکھ لو شیطان کے راستے پہ چل کر اس سے برائیہ ہی جنم لیتی ہیں شیطان کے راستے پہ چل کر اس سے برائیہ ہی جنم لیتی ہیں آپ کو میں سنا ہوں امام نسئی نے اپنی سنن کے اندر دیگر اہل علم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے ایک واقعہ نقل کیا ان کا اپنا اثر موقوف اثر ہے حضرت عثمان کا بعض اہل علم نے اسے حسن کا آباز نے کہا اس کا درجہ صحیح تک پہنچتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس تراب سے بچو یہ ام الخبائی سے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ جو عمل الشیطان ہے شیطانی کام ہے کہا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان نے واقعہ سنایا واقعہ یہ سنایا کہ ایک آدمی بڑا عابد بڑا ساہد بڑا پارسا بڑا نیک آدمی بڑا نیک آدمی تھا بڑا پارسا آدمی تھا اس پارسا کی پارسائی کا بڑا شہرہ بستی میں تھا اس بستی کی ایک عورت بری عورت نے یہ چاہا کہ کسی بھی طرح اس آدمی کی پارسائی کا میں انتہان لوگی اور انہیں بدنام کر کے چھوڑوں گی اس نے بلا بھیجا مجھے کسی مسئلے کا حل طلب کرنا میرے گھر تشریف لائیے اور میرے مسئلے کا جواب دیجئے وہ جب گھر آئے تو دروازے بند کرتے چلی گئی ایک دروازہ دو دروازے تین دروازے بلاخر اس کے اپنے کمرے تک لے گئی اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اب یہاں سے اگر نکلنا ہے تم کو تین کام ہے تین میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا یا تو میرے ساتھ برائی کرلو میں جانی دوں گی زنا کی دعوت دوسرے یہ بچہ ہے خادم چھوٹا سا بچہ ہے خدمت کے لئے اس کا قتل کر دو جانے دوں گی یہ تیسری چیز شراب ہے یہ پیلو جانے دوں گی کوئی ایک کام تو کرنا پڑے اور اگر ایسا نہیں کیا تو میں چیخوں کی چلاؤں گی کہ تم نے میرے عزت پر حملہ کیا ہے بدنام کر دوں گی اب اس آدمی نے سوچا زنا بہت بڑا گناہ ہے قتل بچے کا ناہ قتل بہت بڑا گناہ ہے اس نے کہا کہ کام کرو مجھے شراب ہی پینا دو مجھے شراب ہی پینا دو شراب پی لیا مزہ چڑا نشے کی کیفیات آئی اور مانگا اور لیا یہاں تک کہ شراب کے نشے میں دھدھ ہونے کے بعد اس نے بچے کا قتل بھی کر دیا عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی یہ واقعہ سنا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ عمل خبائیس ہے آدمی ہوش میں رہتے ہوئے جس گناہ سے بچنے کے ڈر سے شراب پی رہا ہے یہاں اس موقع پر وہی شراب ملافیر وہی گناہ اس سے کروا گئے تھے یہ واقعہ اگر اہل ان کی تحقیق کی روشنی میں اگر حسن ہے صحیح ہے تو حضرت عثمان کے بیان کردہ سچے واقعے کے طور پر دیکھیں اور اگر یہ سند اس کی ثابت نہیں زعیب بھی شابید ہو تو کم سے کب اتنا تو چاندیجئے کہ سماج کی سچائی یہی ہے جو آدمی شرابی ہوتا ہے اگر موقع ملے تو وہ قاتل بھی بن جاتا ہے وہ آدمی بدکار بھی بن جاتا ہے وہ آدمی چور بھی بن جاتا ہے وہ آدمی ڈاکو بھی بنتا ہے یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی سچا ہے حاضینِ گرامی من عمل الشیطان اللہ نے کہا یہ الشیطانی عمل ہے شراب نوشی شراب نوشی یا نشہ خوری کسی بھی قصد کا نشہ آدمی کو اس مقام پہ لے جاتا ہے اور اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا شار باتیں ذکر کی کہا ایک تو عداوت ہے دوسری ہے بغضا عداوت اور بغضا میں فرق یہ ہے کہ جو دشمنی آدمی کے دل میں رہے اسے بغضاؤ کہتے ہیں ہم اردو میں اسے بغض کہتے ہیں بغض رکھنا دل کے اندر کسی کے لئے دشمنی رکھنا اور دوسری چیز ہے اس مقام کا اظہار کرنا اسے عداوت کہتے ہیں آدمی لوگوں کے سامنے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے قرآن کی سائد میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان شراب کے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے دشمنی پیدا کرتا ہے شراب اور چوبے کے ذریعے تمہارے دلوں میں شیطان شراب کے ذریعے علیل اعلان ایک دوسرے کا دشمن تمہیں بنا دیتا ہے اور آپ دیکھو شراب پیا ہوا آدمی راستے پہ کھڑے ہوئے کیا کیا بکھتا ہے کتنی گانیاں دیتا ہے کیسی بدزبانی کرتا ہے کس کس کو کیا کیا کہہ دیتا ہے سمجھدار آدمی ہو تو نشے میں دیکھ کر آگے نکل جاتا ہے کئی بار پتا نہیں شلتا یا آدمی سمجھدار نہیں ہوتا علج جاتا ہے نفرتوں کی بنیاد پڑتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں مسئلہ صرف دشمنی یا نڑائی تک نہیں ہوتا کئی مرتبہ آدمی پتل و خون تک چلا جاتا ہے آغاز اسی مدہوشی سے ہوتا ہے آغاز اسی نشہ خوری سے ہوتا ہے آدمی نشے کی لت کا مارا ہوتا ہے تو یا تو دلوں میں دشمنی پالنے والی بیماری لانے کا سبب بنتا ہے یا کھلے عام دشمنی کرنا اور دشمنی کی خاطر جان مال عزت آبرو کی پروہ نہ کرنا اس گناہ تک انسان کو لے جاتا ہے اتنا ہی نہیں میں نے آپ کے سامنے ابتداہی میں بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن سے یہ چاہتا ہے کہ پورے ہوش و حواظ کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی بندگی کرتا ہے وہ اللہ تعالی کا بندہ بنا رہے لیکن یہ شراب آدمی سے اس کے ہوش و حواظ شین لیتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرابی آدمی اللہ تعالی کی ذکر سے بھی غافل ہوتا ہے اور شرابی آدمی نماز سے بھی غافل ہوتا ہے یہ شراب یہ جوہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی غافل کیا کرتے ہیں حاضینِ گرامی آپ یقین کیجئے یہ الفاظ اگر ہم اور آپ جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی سے گناہ دیئے ایک ایک لفظ پر رکھ کر اس کے معنی کے بعد اس کے اثرات سماج میں کس کی شکل میں ظاہر ہوتے دیکھتے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ اسے جو ام الخبائس کہا گیا ہے یہ واقعی معنوں میں بڑی گہری بات ہے سماج میں اس کے بڑے دور رسل و سانہ ہوتے ہیں حاضینِ گرامی اس شراب نوشی کا معاملہ یاد رکھیں کہ یہ آدمی سے نہ صرف یہ کہ اس کا دین و ایمان شینتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں بلکہ آدمی سے آدمی کی انسانیت بھی شین لیتے ہیں نشہ خور آدمی شروع میں تو نشہ سف مزیں کے لیے کرتا ہے لذت کے لیے کرتا ہے کیف و مستی کے لیے کرتا ہے پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے غلام کا مطلب کیا ہوا پھر یہ اس کا شوق نہیں رہ جاتا یہ اس کی ضرورت بن جاتا ہے اور ضرورت بھی اس حد تک بن جاتی ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ لٹا دے اس کو کھانا نہیں چاہیے پانی نہیں چاہیے لیکن اسے اپنا نشہ چاہیے ہوتا نشا چاہیے ہوتا ہے اس لیے کہ یہ لط لگ جاتی ہے تو آدمی اس سے پیچھا چھوڑا یہ مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے ناممکن تو نہیں ہوتا ناممکن تو نہیں رہتا لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے آدمی کے لیے نشے سے پیچھا چھوڑا اب اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے میں دو چار چیزیں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے گناہ دیتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جسمانی نقصان کا تو نقصان کرتا اپنا جسمانی نقصان کرتا ہی ہے شراب کی وجہ سے پھیپڑوں کی خرابی اور کیسی کیسی بیماریاں لوگوں کو آتی ہیں ہارٹ کی بیماریاں پھیپڑوں کی بیماریاں یا یوں سمجھئے کہ جسم کے اندرونی آزا میں سے ستار آزا تقریبا شراب نوشی سے متحصر ہوتے اور زیادہ دن نہیں ہوتے جوانی میں آدمی بڑھاپے کی دہلی اس پر قدم رکھ دیتا ابھی جوانی کے مراحل تیہ نہیں کرتا اس کے آزا بڑھاپے کے مرحلے سے آگے نکل جاتے ہیں اور کئی بار آدمی جس کو لوگ کہتے ہیں نا حالانکہ اللہ کے پاس ہر ایک وقت مقرر ہے لیکن لوگ کہتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے وقت سے پہلے بڑھ گئے کہنے کا مطلب یہ کہ آدمی ان چیزوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اکثر و بیشتر بڑھاپا بھی نہیں دیکھ پاتا وہ آدمی اپنے نقصان کرتا ہے جسمانی اعتبار سے کتنے بڑے نقصانات اٹھاتا ہے آپ کبھی ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں شراب نوشی کے طبی نا حیث سے نقصانات کیا ہیں طبی نا حیث سے میڈیکل کے طرف سے نقصانات کیا ہیں آپ کو پتا چلے گا فہریس اتنی لمبی ہے صرف وہ پڑھ کر آدمی اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے تیان ہو جائے اور طبی نقصانات سے آگے پڑھ کر اگر ہم اور آپ دیکھیں آدمی مالی نقصان یعنی اپنی جان کا بھی نقصان کر رہا ہے اپنے مال کا بھی نقصان کرتا ہے آپ کو معلوم ہے شرابی کو جب لت لگ جاتی ہے نشہ خور کو جب نشے کی لت لگ جاتی ہے اس لت کو پورا کرنے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ لوڑا دیتا ہے کتنی مثالیں آپ کو چاہیئے باپ بڑا باکمال انساء تھا بڑا تاجر تھا بڑا سمیندار تھا بڑی جائدات چھوڑی بڑی دولت چھوڑی بیٹے کے اندر صرف نشے کی ایک لت تھی بیٹے نے اپنے نشے کی لت میں باپ دادا کی ساری جائدات لٹا دی اور نوبت یہاں یہ کہ باپ دادا کی دولت لٹا دی بلکہ باپ دادا کے نام پہ جو سماج میں پہچان تھی اس کی آڑ میں لوگوں سے قرضہ لیتا گیا قرضہ لیتا گیا قرضہ لیتا گیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب جائدات تو دور کی بات اس کو بھی بیش دیا جائے تو اس کی قیمت آتا سماج میں اسی مثالیں ملے گی کہ نشے کی لعنت نے آدمی کو کنگال ہی نہیں کیا بلکہ سماج کا بڑا قرضدار بنا دیا آپ دیکھ لو کس کس کی زندگی میں آپ کو اس کی مثالیں ملے گی اور اتنا ہی نہیں آدمی اپنے اخلاق اور کردار سے بھی جاتا ہے آدمی اپنے اخلاق اور کردار سے بھی جاتا ہے ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی پہلے اپنے شوق اپنے پیسے سے پوری کرتا ہے پھر ایک طور لط لگنے کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں رہتا یا کماتا بھی ہے تو شوق اتنا زیادہ لط اتنی بری ہے کہ کمایا ہوا ان ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتا ہے گھر کا سامان بیشتا پہلے بیوی کا سیور بیشتا پہلے بیوی کا سیور بیشتا پھر گھر کا سازو سامان بیشتا اور ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ اس ملک کی عورتیں بڑی خوب ہیں ایسے شرابی شوہروں کے ساتھ بھی زندگیاں کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے ایسی بھی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں شرابی شوہر ہے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے پھر بھی نمائے جا رہی ہے اور پھر خود محنت کر کے روزی روٹی کماتی ہے تاکہ بچوں کا پیڑ بھر سکے شرابی کے لط اتنی بری ہوتی ہے اس کی عقل اس قدر ہماری جاتی ہے کہ وہ پیسہ جو بیوی نے محنت مزدوری کر کے بساوقات بردن ماج کر بیٹوں کو نوالہ دینے تعلیم دینے کے لیے جو پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے بیوی کو مار پیٹ کر وہ پیسہ لے جاتا ہے اور خود اپنا نشاکورہ کرتا ہے اسے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں بچوں کی بھوک و پیاس کا احساس نہیں یہ لانت نشے کی اتنی بری ہے کہ آدمی کے اندر سے انسانیت مر جاتی ہے محبت رخصت ہو جاتی ہے احساس اور حمدردی کا کوئی نام باقی نہیں رہ جاتا اور یہی ہوتا ہے پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس نشے کے لانت کے نتیجے میں سارا گھر برباد ہوتا ہے بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بیوی کو مارنا پیٹنا بچوں کے اوپر اس کے غلط اثرات اگر میں یہ سب کے تفصیل کرتا جاؤں اس قدر زیادہ وہ حال ہوگا کہ آپ اس قدر زیادہ تفصیل ہوگی کہ آپ وقت کافی نہ محسوس کریں انہیں وقت کو نہ کافی محسوس کریں گے آپ دیکھ لیں سماج میں شرابی کا گھر کیسے بیٹھ جاتا ہے اچھا خاصا محلومہ گھر بھی جھوپڑ پٹی کے نائق بھی نہیں رہ جاتا شراب یا نشہ آدمی کو ایسی لانت سے دوچار کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں آدمی پھر نہ صرف یہ کہ اپنی اسلام اور ایمان سے گرتا ہے بلکہ آدمی اپنی انسانیت سے گرتا ہے پھر تو آپ وہ منظر بھی دیکھتے ہیں گندی نالی کے کنارے بھی پڑا ہوتا ہے بلکہ گندی نالی میں پڑا رہتا ہے مدہوشی کی حالت میں گندگی ہے گندگی کے بازو کپڑوں میں لطپت پڑا ہوا ہے گندی نالی کے بازو پڑا ہوا ہے بدبو ہے گندگی ہے لیکن نشے کی لطپ میں ایسے ڈوبا ہے جس جگہ کتے نہیں بیٹھتے وہاں انسان پڑا ہوتا اللہ کے اس لانت کو پہشان ہو یہ انسان کو کہاں کا کہیں کا نہیں رکھتی جس جگہ پہ جانور رہنا پسند نہیں کرتے یہ نشے کی لانت آدمی کو وہاں بھی گراتی اور اتنا ہی نہیں پھر یہی آدمی اگر یہ ساری چیزیں نہیں رہتی تو اپنی لطپ کو پورا کرنے کے لیے مجرم بن جاتا ہے مجرم بن جاتا ہے جرم کی بڑی داستان کبھی پولیس ٹیشن جا کر معلوم کی گئے ایسے کتنے جرم ہیں جن کا تعلق شراب سے اگر ہمارے اپنے ادارے ہماری اپنی حکومتیں صحیح مانو میں اس کا کوئی سروے پیش کرے آپ یقین مانو یہ سماس کے جو مجرم ہیں ان مجرموں کو مجرم بنانے کی پیشتے شراب کا بڑا ہم کردار ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن جو ہم نے پڑا سنا اس کی روشنی میں بتا جیتے ہیں بڑے بڑے یہ جو سپاری کلر ہوتے نا یہ جو لوگوں کا قتل کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کا قتل کرنا آسان کام ہے ان کا بھی پتہ پانی ہو جاتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں قتل کرنے سے پہلے نشا کرتے ہیں نشا کرتے ہیں تاکہ پوری طرح ہوش میں نہ رہیں تاکہ آخری لمحات میں بھی اندر سے وہ خوف یا انسانیت کا جذبہ نہ جاگ جائے شراب نے سماس کے اندر جرائن کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے مجرم بنا دیتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ ایزا ہی پیش آیا حضرت بلا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگِ بدر میں مالِ غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹ ملا اللہ کے نبی نے مزید ایک اونٹ بھی مجھے دیا دو اونٹنیاں تھی میں بہت خوش تھا دو اونٹنیاں ہیں اب جاؤں گا ان دونوں اونٹنیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ لے جاؤں گا کچھ گھاس پوس جمع کر کے لاؤں گا مدینے کے بازار میں بیچوں گا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے میں اپنا مہر تیار کر لوں گا پیسہ جمع کر لوں گا کہتے ہیں میرے اونٹنیاں ایک جگہ پندھی ہوئی تھی اور اسی گھر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا شراب حرام نہیں ہوئی تھی حضرت حمزہ اندر بیٹھے اپنے کچھ احباب کے ساتھ شراب پی رہے تھے وہاں ایک گانا گانے والی گاتے گاتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جوش میں لاتی ہے وہ ایسے اشعار پڑتی ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ کون ایسا صفی آدمی ہے جو جائے اور جا کر یہ جو اکنم صحت من اونٹنیاں کھڑی ہے ان کے پیت پھار کے اندر سے ان کے تلیجہ نکال کے لائے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھے گئے اور جا کر انہوں نے دونوں اونٹنیوں کے پیٹ شاک کر دیئے یعنی ان کو مار دیا اور ان کے پیٹ سے وہ کلیجہ نکال کے لائے دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے دیکھا دوروں کے دونوں اونٹنیاں کٹی پٹی پڑی ہیں رونے لگے حضرت علی بے ساختہ شادی کی عمر ہے لیکن آپ جانتے ہیں جس آدمی کی ساری امنگیں کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے حضرت حمزہ نے نشے کی زد میں آ کر ان کا ہی سارے خواب شکنا چور ہوئے اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے کہنے لگے اللہ کے نبی حضرت حمزہ نے مجھ پہ ایسا ذر اٹھایا ہے اللہ کے نبی آئے تشریف لے کر آیا اور آ کر اللہ کے نبی شعصن گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے حضرت حمزہ نشے میں تھے پوری طرح اٹھائی آنکھیں نگاہیں دیکھا آنکھیں سرخ ہیں نشے میں ڈوبی ہوئی ہے کہنے لگے تم کون ہو تم تو میرے باپ کے غلام ہی ہونا حضرت حمزہ مسلمان ہیں حضرت اسلام میں ہیں لیکن نشے کی زد میں ہیں تو ان کو اس کا بھی احساس نہیں کہ سامنے پیارے نبی کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی تو کہا کہ چلو چلو حمزہ اس وقت نشے میں ہیں اللہ کے نبی باہر چلے آئے بھائیو یہ واقعہ شراب کے پورام ہونے سے پہلے کا اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی شار میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن جو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہو یہ کہ نشے کی لت جب لگتی ہے اور جب آدمی نشے میں دھت ہوتا ہے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا ایک تو حضرت علی کے مال پہ زیادت ہی کر بیٹھیں اور محاسبہ کرنے والے کو کہنے تم میرے باپ کے غلام ہو سبحان اللہ نشے اپن نشے کی عادت آدمی کو ایسی ہی ذہنی سطح پہ لے جاتی ہے وہ سماج کے لیے خطرہ بن جاتا ہے وہ سماج کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے حاضرین اگرامی وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن جو بات آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا ہو وہ یہ کہ یہ جو سماج ہے یہ ہوشمندوں کا سماج ہے یہاں ہوشمندی ایمان کے راستے پر چلنے کی بنیادی شرط ہے آدمی مکلب ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر اگر سماج کو نشے کی لانت میں نشے کی لط میں مبتلا ہونے اس کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا آپ یقین کرو بسے بسائے گھر اجڑ جائیں گے بنے بنائے کاروبار ڈوب جائیں گے جمع کی ہوئی جائے دادے لڑ جائے گی اور سب سے بڑھ کر دین ایمان لڑ جائے گا اللہ کے بندوں اس لیے اپنی نئی نصر کی حفاظت کیجئے اور آخری بات بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہتا یاد رکھو نشے کی لانت سے پیچھا چھوڑانا ممکن ہے ممکن ہے شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر سنجیدہ کوشش کریں الحمدللہ حکومت کے طرف سے نشا مبتی کیندر کے نام پہ باقیدہ وہاں وہاں ادارے قائم ہیں آپ اور ہم اگر یہ کوشش کر پا بستی میں محلے میں خاندان میں قبیلے میں ملنے ملانے والوں میں دوست احباب میں جس کسی کو نشے کا عادی بنتے ہوئے دیکھیں شاہے وہ انتہا درجے کو پہنچکا ہو یا اتدائی درجے میں اگر ذرا سا ہم کوشش کریں گے ان ڈوبتی زندگیوں کو پھر سے اٹھا کے نہ سکیں اللہ کے پر دوکرن کے ان ڈوبتی بھیروں کو پھر سے بچانے کا کام کر سکتے ہیں شرط کیا ہے ہم اور آپ واقعی مانوں میں کوشش کریں دو کام کریں جو اس سے بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں سماج پہ بستیوں پہ اسکولوں کے باہر بیشنے والے چیزیں جو بیش دیں دکاندار یا جو بھی پھیلے والے نظر رکھیں کہیں کوئی غلط چیز آ تو نہیں رہی ہے اور دوسری طرف اس کا بھی خیال رکھیں حکومت نے باقیدہ نظام رکھا ہے عبادتگاہ سے اسکول سے اور ایسے ہی جہاں محل آبادیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان شراب کی دکانیں نہیں کھولی جا سکتی ہیں آپ قانونی سہارے سے بہت حد تک شراب کے یا دیگر نشوں کے معاملات پر قابو پاسکتیں ان کا بھی استعمال کیجئے اور جہاں قانون کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں اخلاق و کردار کا دائرہ شروع ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اول و آخر ایمان علیہ السلام کا سہارہ ہے اس حوالے سے اپنے سماج کے بچوں کو بچیوں کو نشے سے بچانے کی کوشش کریں نشے سے باہر نکال لانے کی کوشش کریں میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں آج ہم نے کہی سنی ان کو سمجھ کر ان کے روشنی میں اپنی بچوں کو سماج کے بچوں کو بچیوں کو اور سماج کے بڑے بڑھوں کو نشے کی اس لانت سے بچانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی جان و مال کی عزت و عمرو کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مرد دب تک اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ ابن العالمین